بسم اللہ الرحمن الرحیم بھیک مانگنے کا نظام نظامیں مانگنے کا نظام آپ اگر اہوان میں دیکھیں تو وہاں بھی وہ بڑوں سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں اگر آپ عام عوام میں دیکھیں تو آپ عام عوام کی جو عزت نفس ہے وہ کہاں ہے مانگنے کا بڑھتا ہوا نظام اب اس دور میں مانگنا کوئی برائی نہیں ہے مگر میرا خصوصی انوان ہے کہ بھیک مانگنا دراصل یہ بھیکی ہے جو ہم آئی ایم ایف سے مانگ رہے ہوتے ہیں دراصل یہ بھیکی ہے جو ہم عام بازاروں میں اپنے تعلقات کو کیش کرا رہے ہوتے ہیں بھیکاری کو بھیک دینا گناہ ہے تو ملک اگر بھیکاری بن جائے تو اس کا گناہ کس پر کیا حکمرانوں پر یا جو لوگ ان لوگوں کو حکمران بنایا اور پھر ہمارے ملک عزیز کو ہمارے وطن عزیز کو اتنا کنگال کر دیا اتنا بینک کرپٹ کر دیا کہ ہم سرکاری لیبل کے اوپر بھیک مانگنے پر مجبور ہو چکے ہیں مانگنے والا پیشاور ہے تو اسے بھیک دے کر گناہوں بھری عادت پر ان کی معاونت یعنی ان کی امداد یعنی ان کی حوصلہ عوضائی نہ کی جائے اور نہ ہی خود گناہگار ہوں اور نہ ہی بھیکاری کو بھیک مانگنے مانگنے کی حوصلہ عوضائی ہم ہماری ذات سے ہو یہ تو انڈیویجل لیبل کے اوپر ہے یعنی مانگنے والے فقیروں کو کچھ دینا کیسا ہے پیشاور بھیکاری کو صدقہ خیرات دینا کیسا ہے بھی مانگنا یہ ایک لانت ہے جو ہر شہر کا مسئلہ بن چکا ہے کراچی کا سب سے بڑا پیشاور بھیکاری کو خیرات زکاة فطرات صدقات چیلٹی دینا کیسا ہے جس آدمی کے پاس ایک دن کا کھانا ہو اور ستر دھاپنے کے لیے جو ستر ہے جو کپڑے ہم پہتے ہیں جسم کے اوپر اس کو کورپ کرنے کے لیے دھاکنے کے لیے کپڑا موجود ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ بھیک مانگے اور لوگوں سے مانگنا ہرگز جائز نہیں ہے انسان کے بنیادی ضروریات کیا ہے دو وقت کی روٹی چلیں تین وقت کی روٹی کپڑا سن دھاکنے کے لیے کپڑوں کا استعمال اور رہائش کے لیے کوئی ایک چھت جس کو ہم مکان حرف عام میں کہتے ہیں یعنی روٹی کپڑا اور مکان یہ ہے بنیادی ضروریات بنیادی نید آف آور لائف کپڑا اور مکان یقینا ہر روز ہر گھری اس کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن روٹی ایک واحد وہ مسئلہ ہے روٹی میں یقینا پانی بھی ہے روٹی میں یقینا دیگر چیزیں ہیں جو موہ کے راستے پیٹ کے اندر جائے ہم اس کو روٹی کے درجے میں لے کر آئے ہیں اور چیزیں چیزوں کے حصول کے لیے انسان تک دور میں لگا ہوا ہے انسانی زندگی گرجش کرتی نظر آتی ہے انہی چیزوں کی حصول میں یعنی روٹی کپڑا اور مکان وہ کاربار بھی کرتا ہے ہم کاربار بھی کرتے ہیں انہی تینی چیزوں کی بقا تحفظ اور مضبوطی اور اضافے کے لیے ملازمت بھی ہم کرتے ہیں یہی وجہ ہے کھیتی باری مزدوری اور کاری گری وغیرہ سے اپنے اور اپنے زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہم یہ ساری چیزیں کرتے ہیں یعنی انسان کام کرتا ہے پیٹ بھرنے کے لیے تندھاکنے کے لیے اور مکان چھت کے لیے جب یہ تینوں چیزیں مل جاتی ہیں تو اس کی حوث بھر جاتی ہے وہ اور سوچنے لگتا ہے پھر وہ پروس کے مکان کو دیکھنے لگتا ہے کہ اس کے پاس تو ہم سے بڑا مکان ہے پھر پروس کے کپڑے کو دیکھنے لگتا ہے کہ اس کے پاس تو ہم سے زیادہ اچھا کپڑا ہے پھر وہ سامنے والے ٹیبل کے اوپر اس کی نظر پرتی ہے کہ اس کا کھانا تو ہم سے بہتر ہے پھر وہ دوسرے کے بچوں کو دیکھتا ہے کہ اس کے بچے تو زیادہ زندگی کے لوازمات کو انجوائی کر رہے ہیں پھر وہ اروس پروس میں دیکھ کر اس کے اندر ایک توانائی آتی ہے اس کے اندر ایک ہرس پیدا ہونے لگتی ہے اور پھر وہ اپنے آمدانی میں اپنی طاقت سے زیادہ اضافہ کرنے کی فکر شروع کر دیتا ہے آپ اگر غور سے دیکھئے کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ سے پندہ آپ کو ایموشنل بلیک میل کر کے آپ سے پیسے لیتا ہے بابا ہم کو پیسہ دے دو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی ہم آپ کے رشتدار ہیں تو پھر کیا ہوا ہم پر آپ کا آپ پر ہمارا حق ہے ہمیں اپنے بچوں کی شادی کے لیے پیسے چاہیے آپ دیکھئے کہ وہ اپنے بچوں کی شادی کے لیے آپ سے پیسہ لے رہا ہے اب پھر جب اس کی شادی میں اگر آپ جائیں گے آپ دیکھیں گے وہ غیر شرعی چیزیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی کہ آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یار یہ قرض لے کر کے یہ مانگ تانگ کر کے یہ اپنے گھر اپنے بچوں کی شادی کر رہا ہے اور یہ شادی ہے یہ دھول ڈھال یہ ویڈیو گرافی یہ گانے بجانے یہ کھانے میں بہت سارے دشیں تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ دینے والے کو دینے والے پر لازم ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھے اور پھر وہ اسی کو دے جو ضرورت مند ہے میں اس پہ ایک بات آخری میں کہتا ہوں کہ جو برہاپے کے آخری درجے پہ پہنچ چکا ہے جو کام کاج کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا آپ اس کو دے جس کے اندر طاقت توانائی نہیں ہے آپ اس کو دیں یا جو خاتون عورت بیچاری آپ باہر نہیں جا سکتی پردے دار ہے چونکہ ہمارا معاشرہ ایک حیوانی سوچ پر منحصر حیوانی سوچ پذیر ہوتا چلا جا رہا ہے وہ کسی کی بھی عزت اس کی نظر میں نہیں ہوتی سوائی حویس کی تو وہ لڑکیاں وہ خواتین جو باہر نکلیں گی تو بے حیائی کا خطرہ ہے تو آپ ان کے لیے کوئی وظیفہ مقرر کر دیں جب تک کہ اس لڑکی کی شادی نہ ہو جائے یا جب تک کہ اس عورت کا کوئی مستقل آمدانی کا ذریعہ معصد نہ ہو جائے اس کے علاوہ اگر کوئی شخص بیمار ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پاس بیماری کے علاج کے لیے نہیں ہے تو آپ اپنی طاقت کے مطابق اس کی مدد کریں تاکہ اس کا علاج ہو جائے لیکن ایسا نہیں کہ اس کے پاس انشورنس بھی ہے اس کے پاس چھپا ہوا پیسہ بھی ہے وہ اچھی تنخواہ بھی لے رہا ہے اور آپ سے مانگ بھی رہا ہے یہ بول کر کہ یہ تو میرا حق ہے چونکہ آپ میرے رشدار ہو یہ تو میرا حق ہے چونکہ آپ میرے دوست ہو یہ تو میرا حق ہے چونکہ آپ کے پاس ہے تو آپ کیوں نہیں دوگے ہمیں تو یہ جو حق سمجھ کر مانگنا یہ بھی بھی کے کیٹیگری میں ہے یہ بھی بھی شمار کیا جاتا ہے تو اپنے پیسے کو اپنے حلال پیسے کو حلال جگہ پہ لگائیے اپنے حلال پیسے کو ایسی جگہ خرچ کیجئے ایسے لوگوں کی مدد کیجئے جو انٹائٹلمنٹ ہو جو حقدار ہے جو ضرورت مند ہے جو جو عادتاً نہیں مانگنے والا ہو اس کے علاوہ جو عادتاً نہیں مانگتے وہ پیشاور لوگ نہیں ہوتے یعنی پیشاور بھیکاری نہیں ہے پیشاور بھیکاری یعنی پیشاور مانگنے والا اور ضرورت مند ان دونوں کے آپ آئی کانٹیکٹ میں بھی آپ فرق دیکھ لیں گے وہ ہر ایک کے پاس جا کر نہیں مانگتا اول سی بات وہ اپنی قلیل آمدانی میں اپنے کم آمدانی میں گزارہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو مانگنے والے کی حوصلہ افضائی مت کیجئے یقیناً اگر آپ دیں گے تو اس کی حوصلہ افضائی ہوگی پھر ایک وقت آئے گا کہ اس کے اندر سے حیت ختم ہو جائے گی اس کے اندر سے غیرت ختم ہو جائے گی کی جو ایک شرم حیاء ہے وہ ختم ہو جائے گی چونکہ مانگنے والا جو ہے وہ یقیناً اس کا نیچے ہاتھ ہوتا ہے اور جس کا نیچے ہاتھ ہوتا ہے وہ پاتال میں گرتا ہی چلا جاتا ہے انسانی انسان کے نظروں سے بھی اور اپنی نظروں میں بھی وہ گر جاتا ہے لہٰذا دنیا میں اب ایڈ کا سلسلہ شروع ہوا ہے مدد کا سلسلہ شروع ہوا ہے بیگی کا نہیں آپ مدد کیجئے اس وقت تک جب تک وہ اپنے قدموں پہ نہ کھڑا ہو جائے معاشی طور پر بھوک کے اعتبار سے کپڑے کے اعتبار سے رہائش کے اعتبار سے آپ اس کی مدد کیجئے لیکن مستقلا اگر کسی کی آپ مدد کریں گے آپ نے کسی کی وظیفہ کسی کو مقرر کر دیا اور وہ ضرورت مند نہیں ہے بلکہ آپ ہی کے لیبل کا ہے تو آپ کوشش کیجئے کہ اس کو نہ دیں آپ ہی کے لیبل کا مطلب وہ جوان ہے صحت مند ہے تندرست ہے توانا ہے محنت مزدوری کر سکتا ہے لیکن لیکن نہیں کرتا چونکہ بہت آسان طریقہ ہے کہ لوگوں سے مانگ کر اپنا گزارہ کرنا اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہماری عزت نفس کی حفاظت فرمائے بھی اسلام میں بھی اجازت نہیں ہے اور یقیناً اس سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے